اس طرح کا سفر تھا کہ اس سفر میں میری جان بھی جا سکتی تھی اور میں نے اپنی جان کی پرباہ کیے بینا بھی یہ سب کچھ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک تھاک ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے اور آپ سب بینبائیوں کے لئے دعا گئوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر رفیت سے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں شاد رکھیں آئی میں آپ کی مناقات ہے اس سے انسان سے کروانے والا ہوں جس نے یتیم بچوں کی خطر بارہ سو کلومیٹر کا پیدل سفر کیا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب بینبائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ملے گے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں گاؤں سے ہے اور میں نے پچھلے ستمبر کی چار تریخ کو ایک سفر کا آغاز کیا تھا منڈی بھاولدین سے خنجراب پاس تک وجہ یہ تھی کہ میرا ایک یوٹیوگ چینل ہے شہباز تیمور کے نام سے جو میں جس کا لنک آپ بسکرپشن میں بھی دیت سکتے ہیں اور یہاں پر بھی اس کا سکرین شاٹ ہے تو اس چینل کو میں نے بنایا تھا اس مقصد کے لیے کہ میں اس سے یتیم بچوں کی مدد کروں گا کفالت کروں گا نادار لوگوں کی مدد کروں گا اور میں کوشش بھی کرتا ہوں اگر آپ میرے اس چینل پر وزٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکے جتنا میرے بائی میں بین بائی میرے ساتھ لگے ہوں ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں کہ ہم سپورٹ کر سکیں لیکن یہ ہے کہ اپنی منزل کو پانے کے لیے کچھ کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے تو میں نے ڈسائٹ کیا اپنے بہن بائیوں سے مشورہ کیا کہ میں اپنا پیدل سفر کرتا ہوں اور یہ پیدل سفر میں نے یتیم بچوں کی خاطر کیا تاکہ اس چینل سے اگر میں پیدل چلوں گا لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے ویڈیو دیکھیں گے کہ یہ بندہ ایک پیدل سفر کر رہا ہے تو زیادہ زیادہ آمدن ہوگی اور انشاءاللہ میں وہ یتیم بچوں کی کفالت میں خرچ کروں گا تو اسی لیے میں نے سفر کا آغاز کر دیا کاریاں سے جیلم جیلم سے پیدل چلتا ہوا اسلام آباد اسلام آباد سے پیدل چلتا ہوا ٹیکسلا ٹیکسلا سے آگے اپٹاپاد مطلب ہے چلتا چلتا میں خنجراب پاس تک پہنچا ہوں اور بیچ میں میں نے پاکستان کے پہلے گاؤں سے لے کر آخری گاؤں تک اور کانپور ڈیم سے لے کر جیل سیف الملوک تک لالو سار جیل تک سارا مطلب ہے کبر آرچیز کی ہے اور سب کوئی دکھایا ہے اور پیدل چل کر دکھایا اور مقصد میرا پیچھے یہی تھا کہ اس سے میری جو آمدن ہو اس سے میں یتیم بچوں کی مدد کر سکوں تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حچہ کاز ہے یہ ایک حچہ مطلب ہے عمل ہے میرا تو آئیں مجھے سپورٹ کریں آپ کا ایک ویو کسی بچے کی کتابیں کسی کے کپی پینسل کسی بزرگ کی دھائی اور کسی کسی نیک مقصد میں آپ کا وہ کام آ سکتا ہے تو میں پہلے بھی اپنا لنک دیتا رہا ہوں اس چینل پر یہ میرا آسانوی چینل ہے اصل تو یعباس نمور ہے جو میں نے ایک ڈیڑھ سال ہو گیا مجھے سٹارٹ کیا تو ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک ہے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں دیکھیں میرا کام دیکھیں کہ میں نے کس طرح مشکلوں سے پیدل سفر کیا ہے میرے پاؤں زہمی ہو گئے تھے کس طرح میں بمار پڑ گیا کس طرح میں موت کے موہ میں جاتا ہوا بچاؤں تو آپ آ کر دیکھیں گے کہ یہ سفر کتنا میرے لیے خطرناک تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایک کندوں پر بھار تھا کہ میں نے جو اپنے لیے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اس سے یتین بچوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اور وہ کیوں کرنا چاہتا ہوں یہ سٹوری بھی وہاں پر ہے اور ابھی ریسینٹلی میرا پردو پوائنٹ پر اپنا میرا انٹریو بھی انشاءاللہ دو تین دن تک نشر ہو جائے گا وہ آئے تھے اور میرا انٹریو کر کے لیے گر ہو گئے تھے تو انشاءاللہ اللہ تعالی مزید ترقی دیں گے اور آپ سب بین بھائیوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر ہو سکے ہو سکے تو پلیز اس چینل کو وزٹ کریں سپورٹ کریں جتنا ہو سکے کیونکہ یہ ایک حچے اور نیک کاز کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو یہ چینل کا ڈسکریپشن میں لنک بھی ہے اور یہ سکرین شاٹ بھی ہے